اللہ شیعہ و سیجد اللہ شاہ کریم جناب شیخ اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو کیا سلسلہ ہمارا جو ہے اس پر مئیت تاری ہوگی بہت تاری ہوگی فرمایا کبھی نہیں ہوگی کیوں فرمایا ہمارے خلفاء کی شکل میں یہ نسبت ہمیشہ زندہ رہے گی اور قابلتہ رہے گی اور مجھ سے رعایت سنت کے وقت جبکہ میں سنت کی رعایت کرتا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو میں ہر بات پر فوقیت دیتا تو مجھے سرکارت عالم علیہ السلام نے عالم مشاہدہ میں سونی رات ہمیں جانتے ہوئے مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سلسلے کو قیامت تک دبام رہے گا اور تیرے سلسلے میں وہ شعباد آئیں گے جن کی نسبت سے تیری نسبت قیامت تک ایک تسلسلے ساتھ نباب پھاتی ہے تسلسل رہے گا اس میں کمی انکتا نہیں ہوگا اب یہاں تک جب بات پہنچی ہے تو بھی یہ بات سن لیجئے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت مجدد الحسانی کے پاس جو نسبت ہے مسلہم بین الفیاتائین سلہم بین البحرائین وہ مسلہم بین الفیاتائین علماء اس پر توجہ فرمائیں کہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں میرے پاس الحمدللہ اللہ اللہ جانا لی سلہم بین البحرائین مجھے دو سمندروں کو ملانے کا شرح انہیں ادا فرمایا وعدت الوجودیہ اور وعدت الشہودیہ کے درمیان اور حلولیہ کے درمیان حلولیہ کو سمندر نہیں کہا لیکن وعدت الوجودیہ اور وعدت الشہودیہ کو سمندر کہا مجھے دب واقع ہے سلہم بین البحرائین فرمائیں گے نسبت خدا و انبی کے اور توہیر کے دو سمندر ہیں کہ جن کو دنیا تضا آپ کی نظر سے دیتی تھی مگر شیخ عامت کی شکل میں رب نے مجھے یہ اعزاب کہ میں دونوں سمندروں کا ملانے والا ہوں اور کہہ سکتے ہو کہ یہ شیخ عامت ہے یا پارج الوحرائین یلتا بیان بیانا ہوا بردہ اللہ یا بیانا ہوا دونوں سمندروں کو ملانے والا ہوں سلہ تم بین البحرائین آپ آدت الشہودیہ میں ابن عربی کے مقابل نہیں ہیں بلکہ ابن عربی کی فکر کو اور شیخ معاوتی لکشبان کی فکر کو تطبیق لینے والے ہیں اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مولانا نوم کو اگر سر المسال کہیں تو بجا ہے مگر شیخ عامت سر الفراہ ہے اور سر الفراہ سر المسال سے بدرجہ اولا خائق ہوگا کیوں کہ سر المسال سے حلول کے راستے نکلیں گے اگر دنیا اسے پڑھنا چاہے گی تو سر اور فراہ سے وہ راستے نکلیں گے نوم کے جن کا تعلق غارِ حیرہ کی روشنی سے اب میں جس مقام پر بات آگئی ہے نماز کا وقت بھی قریب ہے ہو چکا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور مجدد الوزانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاجہ عدلی سامانی سے تو یہ فرمایا کہ میرے خلفاء کی صورت میں یہ نسبت جو خاجہ نے بخارہ سے آئی ہے اور جس کا قلم لگایا ہے حضرت خاجہ باقی دلالی وہ زندہ رہے گی تو ہم اس پر شاہد ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی مسجد میں کہ وہ خلفاء جن پر مجدد الوزانی کی نظر تھی کہ میری نسبت کو زندہ رکھیں گے ان کی اگر ایک صف ہو تو صف کا امام حضرت خاجہ قاصل ظاہر مرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تقبیر اللہ تعالیٰ رسال اللہ تعالیٰ پیر سید فارچہ صاحب شدید زندہ دربار آلیٰ موڑا شریف زندہ اس لیے آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیا پر اگر آئیں گے آسان ترین راستے پر آئیں گے اچھے زیادہ لوگوں کے پاس اڈریس ہوں گے کانٹیکٹ ہوں گے زیادہ تو لوگوں کو زیادہ فیض دے سکیں گے لیکن میں قربان جاؤں اس قطب زمانہ کے کہ جس نے آسان راستے پر نہیں سب سے مشکل راستے پر دیرہ لگایا اور جب کسی غریب مرید نے یہ پوچھ لیا کہ یہاں پہنچے گا کون حضرت جس کھو بے جا کے آپ نے اپنا ٹکانہ بنا لیا فرمایا قدرت نے مجھے وہ جازبہ دیا ہے یہ لفظ ہے آپ فرما قدرت نے مجھے محمد قاسم صادق کو جازبہ دیا ہے جازبہ تصوف کی استلاح میں اسم ذات کو کہتی ہے فرمایا اسم ذات کا وہ جازبہ مجھے قدرت نے بخشا ہے کہ دشت و جبل بھی اس جازبہ کے دارے کھٹے چلے آئیں گے لوگ راستے پہنچاتے ہیں لیکن سارے راستے ایک دخت میں مورا کیتا ہے اللہ 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 اور دنیا نے یہ دیکھ لیا ہم میں بھی دیکھا ہے آج وہ دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہیں لیکن آج جب ہم یہ تفسرہ کر رہے ہیں تو کیا یہ حقیقت آپ کو نظر نہیں آتی اللہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا اور پھر وہ انہیں شریعت میں لاتے چلا جاتا تھا اللہ اور جو سب سے چھپ کے جا کے بیٹھے اس کا تعلق اس حضا اور سپیس میں اڑنے والا سیکرائٹ نہیں ہوتا عرش عظیب کے سکرائٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کی لہرے سے وہ آنکھوں کو بکھائی نہیں دیتے یہ دل کی آنکھ بھی اسے بیٹھ اور وہ جاذبہ ایسا ہے کہ الحمدللہ دشت و جبل پکار رہے ہیں سکر خدا کا جاذبہ انہوں نے انتقل کیا ہے اور اس دعوت میں بے شمال اولیاء اکرام نقشبند ہیں میرے حضور پردادہ ہمارے مرشد حضرت امیہ شیر محمد شرکپوری آلہ حضرت شیر ربانی وہ بھی اس نسبت کے امین ہیں حضرت خواجہ فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس نسبت کے امین ہیں بگر حضرت خواجہ قاسم صادق موروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا امتیاز یہ ہے کہ نسبت نقشبندی میں جتنا مجاہدہ اور جتنی لیازت اور اس کے اندر جتنا تحمل اور جتنا اس کے اندر اس پر میں جو لفظ بول ہوا میں اس کو کم سے تو تعبیر نہیں کر سکتا لیکن جتنی شرائع کے ساتھ لوگوں نے فیضان کو تقسیم کیا حضرت خواجہ محمد صادق نے حضرت خواجہ محمد قاسم صادق زاہر موروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی اندر تجدیدی کارنامہ یہ اجان دیا ان شرائط کو اتنا ہی آسان کر دیا ایک آدمی نے مجھے یہ بات بتائی کہ عدد پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آلہ حضرت گولڑوی سلسلہ چشت اہل بھست کے تاجدار ہیں اپنے وقت میں تفسرہ کیا کہ خائر صاحب موڑا شریف والے تو چاہیں اس طرح خلافت عام کرتے ہیں کہ چاہیں کسی بھیل کو بھی خلافت دے دیں بھیل کو بھی خلافت دے دالیں یہ حضرت پیر صاحب کی بلا گولڑا شریف والے سرکار نے یہ تفسرہ فرمایا حضرت خاجہ صاحب کو کسی نے جا کے سنایا کہ حضرت پیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ موڑا شریف والے حضرت تو چاہیں کہ کسی بھیل کو خلیبہ بنا دے تو ہسے آپ اور فرمایا سید صاحب نے جو بات کی میرے رب کو قدرت ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ بھی کر دکھائے کیوں کہ فقیر میں اپنے مشاہدہ کی نظر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں کسی بھیل پر بھی یہ امانت تفریز کروں گا تو اس کے روان روان سے بھی ذکرے خدا جاری کرتے ہیں اب انداز میں کیے اس بات کا اگر جو اسی بات سے کس انداز میں اس کو بیان کرویا اور جس ولی میں یہ طاقت ہوتی ہے نا وہ توجہ اتحادی کا مالک ہوتا ہے یہ طاقت جسے خدا بخش ہے اور ولی تو ہوتا ہی متصرف ہے جاتا صاحب فرما دے ولی نہ کہو اس کو جس کو متصرف نہ کہو تو تو ولی کا ماں نہیں متصرف ہے یہ تشفر ماجیو شریف میں لکھا ہوا ہے فرما دے پہلے ولی کہو پھر یہ کہو کر کچھ نہیں سکتا ایسا بولا ہی نہ کرو یا ولی نہ کہو یا متصرف مانو آج جن کے عرص میں آپ تشریف فرما ہیں وہ متصرف ہیں اور عرش الہی پر جانے والوں سے ان کا یہ ربط ہے کیوں کہ یہ ساری طاقتیں اور یہ سارا تصرف اور یہ سارا جازبہ نصیب اسی کو ہوتا ہے جو شیخ فنافر رسول ہوتا ہے کیوں کہ منزل یہی ہے آپ ان کے تعلق والے ہیں آپ فنافر شیخ کی منزل ہیں آپ کے لئے اور وہ شیخ کے لئے فنافر رسول کی منزل ہے اور فنافر رسول جب کوئی ہوتا ہے تو وہ ہی باقی دلہ بنتا ہے کیوں اس کو ہی مقابی شان نظیب ہوتی ہے آج ان کے شہدادِ یادر شریف فرمائے اور پوری دنیا میں مجھے اس بات پر اللہ کی خضل و کرم سے بہت ہی امبیسات ہے خوشی ہے یہ کلماتِ شکر میں کہتا ہوں کہ یہ نسبتِ صدیقی کے حامل ہیں اور سیدہ ابو بکر صدیق کی عظمت کا پچھو برند کر رہی ہے امریکہ میں کنیڈا میں ڈاکسا ایک بڑی آواز ہیں اس وقت الحمدللہ اور قدرت نے ان کو کئی زبانوں پر عبور بخشا ہے اور عیم کی دولت سے مانا مان کیا ہے اور حضرت کبلاہ بڑے حضرت جو تشریف فرمائیں ان کے اندر جو قوتِ فیصلہ ہے مجھے اس پر فخر ہے کیونکہ دو ٹوک لہجے میں بات کرنا ہے اس وقت فقیر جب بھی کلمہیں حق ملنگ کرنے لگتی ہیں تو اکثر کی زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہیں کبھی وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی وہ مریدوں کا مو دیکھتے ہیں پھر دیکھنے کے بعد بیان کرتے ہیں ہم نے کہنا کیا ہے لیکن پیر جانزیب میں یہ بات رب نے رکھی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقابر کی عظمت دیکھتے ہیں اور سچائی کو اپنے بڑوں کے طریقے پر بیان کر دیتے ہیں کوئی راضی ہو جانا ہے دو ٹوک لے جی بھی بات کرنے والا فقیر وہ سرمایہ ملت ہے ایسا فقیر سرمایہ ملت ہے جو بات کرنا چاہے تو اپنے رب کی رضا دیکھیں اپنے رب کے رسول کی رضا دیکھیں اور اپنے عقابر سے تعلق جڑا ہوا دیکھیں اور جب وہ دیکھتا ہے تو مخلوق کے دلوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی مائل فرما دیتا ہے دلوں کو خود مائل فرما دیتا ہے اللہ حکم الحاکدین جللہ وعلا یہ کلمات عقیدت و محبت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے جو عرض کی ہیں اسے اللہ تعالیٰ قولیت کے شرف عطا فرمائے انشاءاللہ وقت ہوا میں ایک گزشتہ محفل میں بھی وعدہ تھا تو بوجوہ حاضر نہ ہوا آج اس کی معذرت کرنا بھی مقصود تھی اور آج بھی قدرے اگرچہ لیٹ تھا مگر میں نے آنا ضرور تھا اس لیے کہ یہ نسبت کی خوشبو ہے میں خود ایک نقشبندی فقیر ہوں خادم ہوں مجھے قدرسانی کے در کا گدا ہوں اور اس نسبت سے یہ آستانیں ہمارے اپنے ہیں ہماری عقیدت کی جگہ ہیں محبت کی جگہ ہیں اور ہم اپنے پیر ہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ یہ سب نہریں اسی دریا سے نکلی ہوئی ہیں جس کو ہم سیدنا ابو بکر صدیق والی نسبت کی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو تا قیام قیامت اور اس کے بعد بھی کیوں کہ اس کے بعد بھی یہ قرآن میں فرمان ہے کہ یہ محفلیں جنت میں بھی لگیں اور صدق اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ان معظمت محفلوں کو جنت میں بھی ہمیں توفیق دیں گے ہمیں جلللہ شانہو نماز پہلے میں نے نماز اصل پڑے گی اس کے بعد مشاہ اللہ سلام ہوگا پھر سب دعا کریں گے پھر دنگر کی پھننے کے بعد جائے گے پہلے نماز پھر بنا لیں نماز کی موسیقی سارے حضرات آپ نے اپنی جگہ پہا رہے تبرکن موسیقی حضرت شہزادہ 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 جمال قاسم سائد نام لہتے ہوئے مجھے وہ وقتی آگیا سرکار کی حضرت امام العارفین رحمت دعا لے میرے غریب خانہ پر تشریف فرما تھے اللہ کے ان کا بہت بچپنہ تھا معصومیت تھی گود میں بٹھایا ہوا ان سے جو پیار فرما رہے تھے ان کی پیشانی کو چونگ رہے تھے سبحان اللہ آج ہمارے سامنے آپ اپنا حدیعہ اینات جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں اُر سے مبارک کے والی ہیں مالک ہیں وارث تختہ ولایت موڑا شریف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فروائے ان پہ کلام ہم سن کر کے فیوز و بارکاتہ حصل کرتے ہیں اسلام علیکم